بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ سامین محترم السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے درود شریف میں لفظ وسلم اور وسلم کا استعمال سامینہ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں گر درود شریف پڑھتے ہوئے وسلم یا وسلم پر اعراب نہ لگی ہوں تو کنفیوجن کا شکار ہوتی ہے کہ یہاں وسلم پڑھیں یا وسلم آج میں آپ کو اس کی واضح نشانی بتاؤں گی کہ کہاں ہم وسلم پڑھیں اور کہاں وسلم سامین جس درود کے شروع میں اللہم آ جاتا ہے اللہم اللہم جس درود کے شروع میں اللہم آ جاتا ہے تو اس درود میں جہاں پہ وسلم پڑھیں گے یہ لفظ آئے گا تو لام کے نیچے زیر ہوگی یعنی اللہم یا سلام سلم آپ نے غور کیا کہ اس کے شروع میں اللہم آیا ہے تو ہم سلم پڑھ رہے ہیں اللہم یا سلام سلم اللہم یا سلام سلم اب جس درود کے شروع میں اللہم نہیں آتا یعنی اللہم سے شروع نہیں ہوتا اس میں ہم نے وسلم پڑھنا ہے یا سلم پڑھنا ہے یعنی مین جو چیز ہے وہ سلم اور سلم ہے تو آپ نے لام کے اوپر زبر لگا دینی ہے مثلا سیدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس درود کے شروع میں اللہ نہیں آیا تو ہم نے جب سلم پہ آئے ہیں تو لام کے اوپر زبر لگا دی ہے سیدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سامین محترم آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا یقینا کہ اب آپ نے جب بھی کہیں پہ آپ پریشان ہوں کہ یہاں پہ ہم وسلم پڑھیں زیر پڑھ بھی لیں گے یعنی اللہ یا سلام وسلم اور جس درود کے شروع میں اللہ نہیں لگتا آپ کہیں پہ بھی نوٹ کر لیجئے اس میں ہم وسلم پڑھیں گے لام کے اوپر زبر لگا لی جائیں گے سلم جی سامین محترم اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات